نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج کا ہمارا ٹاپیک ہے انڈیا کی جانی مانی پرسنیلٹی کے بارے میں جو کہ بیڈمنٹن کی پلیئر ہیں اور کل ان پر بنی ایک مووی بھی ریلیز ہوئی ہے جی دوستو تو آپ نے گیس تو کر ہی لیا ہوگا جی ہاں آج ہم بات کریں گے سائنہ نحوال کے لائف اسٹائل کے بارے میں بیڈمنٹن کی ذریعے دنیا بھر میں انڈیا کا نام روشن کرنے والی سائنہ نحوال آج اپنے کھیل کی وجہ سے جانی جاتی ہیں وہ ایک سٹار کی طرح لوگوں کے سامنے اُبھر کر آئی ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ان کا پورا نام سائنہ نحوال ہے اور ان کا نیک نیمل دارلنگ ڈاٹر آف انڈیا جو کہ نریندر مودی نے ان کو دیا تھا ان کا جنم 17 مارچ 1990 کو ہریانہ میں ہوا تھا اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے 31 سال دوستو سائنہ نے اپنی پرائمری ایڈیوکیشن کیمپس اسکول ہریانہ سے کی اور انٹرمیڈیوکیشن نے انہوں نے سین جوسف کالیج فور وومن ہیدراباد سکھی جب ان کے پتا کا ہیدراباد میں پروموشن ہوا تھا تو انہوں نے تب سے ہی بیڈمنٹن کی ٹریننگ ہی سٹارٹ کر دی تھی اور تب ان کی عمر صرف 8 سال تھی نحوال کی ماں بھی ایک سٹیڈ لیول کی بیڈمنٹن پلیئر تھی اور نحوال نے اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے کے لیے بیڈمنٹن اٹھائی کیونکہ ان کو نیشنل لیول کی بیڈمنٹن پلیئر بننا تھا سینہ کے پتا نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کو اچھی بیڈمنٹن ٹریننگ دے سکیں دوستو بیڈمنٹن کے ساتھ سینہ نحوال ایک براؤن بیلٹ بھی رہ چکی ہیں کراٹے میں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سینہ نحوال کے کیریئر کے بارے میں 2006 میں سینہ انڈر نائیٹی نیشنل چیمپئن بنی اور ایشن سیٹیلائٹ بیڈمنٹن ٹرنمنٹ جیت کے ایک ہسٹری بنائی میز 2006 میں نحوال انڈیا کی ینگیسٹ وومن پلیئر بنی جنہوں نے فور سٹار ٹرنمنٹ جیتی اور تب ان کی عمر صرف سولہ سال تھی یہ پہلی پلیئر تھی انڈیا کی جنہوں نے بیڈیوی ایف سپر سیریز ایونٹ جیتا انڈونیشیا میں 2009 میں جس کے بعد ان کو کامیابی ملتی گئی اور ان کا نام بنتا گئے اپنی کھیل کی وجہ سے نحوال نے اسی سال ملیشیا اور انڈونیشیا کی بھی ٹاپ پلیئرز کو ہرایا بیڈمنٹن میں سانیا نحوال نے لنڈن 2012 اولمپکس میں بھی اپنی جگہ بنائی اور ان کی کوچ پولیلا گوپی چند لنڈن اولمپکس میں نحوال نیدرلینڈز اور ڈینوارک کے پلیئرز کو ہرا کر سیمی فائنلز تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے فائنل جیت کے انڈیا کے لیے پہلا اولمپک بیڈمنٹن میڈل حاصل کیا یہ میڈل جیتنے کے بعد جب وہ اپنے دیش واپس آئیں تو ان کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی اور ان کا نام پورے دیش میں چھا گیا بیڈمنٹن کے علاوہ یہ انڈیا کی کافی برینڈز کو انڈوز بھی کرتی رہتی ہیں 2015 میں نحوال دنیا کی نمبر ون بیڈمنٹن پلیئر مانی گئیں جو کہ اس سے پہلے انڈیا سے کوئی نہیں تھا ایسے لگاتار جیت حاصل کرنے کے بعد ان کا نام اور بھی بڑھتا گیا اور وہ پوری دنیا میں چھانے لگا اپنے بارہ سال کے بیڈمنٹن کے کیریئر میں سائنہ نحوال نے لگ بھگ چوبیس انٹرنیشنل ٹائٹلز جیتے جن میں سے یارہ سپر سیریز ٹائٹلز تھے دوستو بات کرتے ہیں ان کے اچیومنٹس اور ایوارڈز کے بارے میں 2006 میں سائنہ نحوال کو بیڈبلی آف ورلڈ جونئر چیمپینشپ میں سلور میڈل حاصل ہوا تھا 2008 میں ان کو دو بار گولڈ میڈل ملا 2010 میں ان کو ایک گولڈ میڈل اور ایک برانز میڈل ملا 2012 میں اولمپکس گیم میں ان کو برانز میڈل ملا 2015 میں ان کو بیڈبلی آف ورلڈ چیمپینشپ میں سلور میڈل ملا ان کے ساتھ ساتھ ان کو کافی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں جیسے کی 2009 میں ان کو ارجنا ایوارڈ ملا 2010 میں ان کو پدمشری ایوارڈ سے نوازا گیا 2010 میں ان کو راجیف گاندھی کھیل رتنا کا ایوارڈ ملا اور دوزر سولہ میں ان کو پدمبوشن ایوارڈ بھی دیا گیا اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں سائنہ کے پریوار سے سائنہ کے پتہ کا نام ہے ہرویر سنگھ نہوال اور یہ پی ایش ڈی ہولڈر ہیں اگریکلچر سائنس کے نہوال کی ماں کا نام ہے اوشا رانی سائنہ نہوال کے ایک بہن بھی ہے جن کا نام ہے چندرانشو نہوال اور وہ والی بال پلئیر ہیں سائنہ نہوال کے ہزبن کا نام ہے پروپلی کشپ اور وہ بھی بیڈمنٹن پلئیر ہیں چلی دوستو اب بات کر لیتا ہے ان کی انکم کے بارے میں سائنہ نہوال کی منتلی انکم چالیس لاکھ انڈین روپیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ٹوریمنٹ جیتنے کے بعد انڈین گورنمنٹ کی اور سے کروڑ روپے کیش ایوارڈ بھی ملتی ہے اور تو اور انہوں نے انڈیا سے کافی برینڈز کی انڈوسمنٹ بھی کی ہے جہاں سے ان کو اچھی خاصی انکم ملتی ہے چلی دوستو اب بات کر لیتا ہے ان کی نیٹورٹ کے بارے میں ان کی اس سمائے نیٹورٹ ہے 5 ملین یوز ڈالرز جو کی انڈین روپیز کے حساب سے بنتے ہیں 40 کروڑ روپے چلی دوستو اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں نہوال نے 2015 میں ایک پوش ریزیڈنسی میں گھر خریدا ہیدراباد میں جو ایک لیکجری گھر ہے جہاں وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتی ہیں اور اس گھر کی قیمتیں 10 کروڑ روپے اب چلی دوستو بات کر لیتا ہے سائنہ کی کارز کلیکشن کے بارے میں سائنہ کے پاس ایک رینج روور آٹو بیگریفی ہے جس کی قیمتیں 3 کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک رول سروائز فینٹم بھی ہے جس کی پریزیں 4 کروڑ روپے اور ان کی لاسٹ کار ہے مرسیڈیز بینس ای کلاس جس کی قیمتیں 80 لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی سائنہ نہوال کی لائف اسٹل ویڈیو اگر آپ سائنہ کے فینہ دوستو کو دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤں نیکس ویڈیو کس فیمس پرسنیلیٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogport.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter